حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرد ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پیلانے کے لئے مبعوس فرمایا آپ کے والد آزر کے نام سے مشہور تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بدتراشی اور بدفروشی تھا بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی جو ایک بہت طاقتور متکبر جابر اور بدپرست قمران تھا کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا یہ طاقت کے زور کی وجہ سے اپنی ریایہ کو اپنی عبادت اور پرستش کرنے پر مجبور کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمدار ہوا جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو پیکا کر دیا صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں انقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداوں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے پس بادشاہ کے حکم کی پیروی شروع کر دی گئی اور بابل کی سرزمین نوزائدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزراتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس خار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئی والدہ باقائدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپل ہی سے سرات مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دیتی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بدھ تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا یہ کیا ہے والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں پہت سے بترک کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرہ لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی اے لوگو آؤ اور اپنے ان خداوں کو خرید لو جو نہ تو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان لوگ جمع ہوتے اپنے خداوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے امبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بیجنا بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراش پتر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے اجائبات دکانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی جب رات نے ان کو ڈامپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بٹک رہے ہیں پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرے رب نہیں ہو سکتے وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے میں نے سب سے ایک سو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا سور مریم میں ارشاد ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے اببہ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتی ہے اور نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے اببہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں میں آپ کو سیدھی رہ پر چلا دوں گا اے میرے اببہ شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے اببہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عدب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح منحوز خاطر رکھتے ہوئے نہائیت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا لیکن مشرق باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہائیت سختی سے بیٹے سے کہا تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا بے شک وہ مجھ پر مہربان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھ کے بودوں کو توڑ سکیں چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بودوں کو سجایا پھر حضب روایت ان کے آگے ترہ ترہ کے کانے سجائے ان میں رواج تا کہ میلے سے واپس آ کر اس کانے کو بڑے احترام سکاتے تھے اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کل ہارا لیے بودھ خانے میں داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کہتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بولتے کیوں نہیں پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا جب تمام بودھ توڑ دیئے تو آپ علیہ السلام نے کل ہارا بڑے بودھ کے کندے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آگئے شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بودھوں کے پاس پہنچے تاکہ کانہ تناول کریں لیکن وہا کا تو منظر ہی ہے بطناک تھا سب بودھ اوندے پڑے تھے یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے ان میں سے بہت سو کو یقین تا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلائیا گیا جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرقوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کے بڑے بتنے کیا ہوگا اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم ہیں پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی حمت نہ ہو چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کو دی گئی پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کی یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گھٹا دوں گا خندق کے بر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی پھر ایک منجنیک بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پینک دیا گیا اقبال نے کیا خوب کہا ہے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی